اسلام علیکم دس ازار شپی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں جو جناب پاکستان کے پیسر ہیں حسن علی جن کی جانت سے لاتن قسم کا اسٹیٹمنٹ منظریان پر آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیمپیونس ٹرافک کے لیے اگر بھارت پاکستان آگے کھیلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں کھیلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت تیمیں موجود ہیں جو پاکستان آگے کھیلنا چاہتی ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر بھارت نہیں آتا ہے تو پاکستان میں کوئی پرکٹ خدا نہ خاصتہ قاتم ہو جائے گی یہ ٹورنمنٹ بھارت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا اور پلاتنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ حسن علی کی طرف سے منظریان پر آیا ہے اور یہ حیران کن اس اعتبار سے ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کسی کرنٹ پلیئر کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ منظریان پر نہیں آتا تھا پھر انہوں نے کچھ حوالے بھی دیا ہیں روحے شرمہ کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جو تھنٹ پرکٹات ہیں وہ تو کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں آکے روحے شرمہ کی اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہا Pawan outside انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں پھر شامی کی بیان کو انہوں نے کہا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شامی کی جانب سے ابھی ایک انٹرویو دیا گیا تھا جیسے وہ نے کہا تھا کہ لاہور گیا یا کہیں بھی اگر میں چینپنز ٹروپی کے لیے جانتا ہوں تو وہ بالز ساتھ لے کر جاؤں گا جن پہ میں نے وکٹس نہیں تھی اور جس ہم پہ بال ٹیمپرنگ کے جیلزمات لگائے جاتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اسکلز سیکھ لیں تو یہ ایک مزاکہ خیز قسم کی بات تھی جو کہ ان کی جانب سے کی گئی تھی ایرہاو جیس پہ ردی عمل پاکسانی سائٹ سے بھی بھرپور کے سب کا دیا گیا تھا لیکن حسن علی کے جانب سے بڑا کیٹیگورکی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھارت آتا ہے تو آئے اور نہیں آتا ہے تو نہیں آئے کوئی مستہ نہیں ہے چینپنز ٹوفی ان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے تو یہ سچویشن ہے اور اس کا سارے کریڈٹ بیسکلی جو جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انگیان میڈیا کو جاتا ہے جو کہ ہمیشہ ایک ان پر جنگی کیفیت سوا رہتی ہے اور دیفنیٹلی ان کو اس وقت ایک خوراک مل گئی ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس کا شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں تاکہ مزید بھی پر اس پر پروپاکینٹر کیا جا سکے انکرس میں جتنی ٹینشنز ہیں بیٹوین انڈیا اور پاکستان اس میں سب سے جو قلیدی کردار ہے وہ بھارتی میڈیا کا ہے کیونکہ وہ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی اتنا بڑا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں اینی ہاؤ واپس آ جاتے ہیں جی چیمپینز ٹروفی کے اوپر ہی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ڈیبیٹ تھی یہ چیمپینز ٹروفی کے اس کا وینیو کیا ہونا چاہیے یہ بیٹوین فانس تھا لیکن اب چونکہ پاکستانی فانس کی جانب سے بھی بڑا پریشر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان اس کی ہوسٹنگ کر رہا ہے تو یہ چیمپینز ٹروفی پوری کی پوری پاکستان میں ہونے چاہیے اور پھر لوگ اس کو کمپیئر بھی کر رہے ہیں اس شکل کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارا ایونٹ تھا اور اسے پورا ہائیبریڈ مارڈل پر پھر شلنگا لے جایا گیا تھا اور پھر ہمارے ہی پلیئرز نے بہت زیادہ ٹریول کیا تھا جس کا ہمیں نقصان ہوا تھا تو جس پینس ہیں کافی ریلیکٹنٹ ہیں پی سی بھی خود بھی بہت ریلیکٹنٹ ہے کہ چیمپینز ٹروفی کو پاکستان میں ہی ہونا چاہیے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر کوئی ٹیم نہیں آتی ہے تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ پھر کوئی ایونٹ مکمل نہیں ہو پائے گا یہ بھی ایک بڑا فیکٹ ہے کہ کوئی بھی ایونٹ رکتا نہیں ہے کوئی بھی ٹورنمنٹ رکتا نہیں ہے اگر پاکستان نہیں ہوگا یا بھارت نہیں ہوگا تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ چیمپینز ٹروفی نہیں ہوگی اگر بھارت جنپیس ٹراپی کے لئے پاکستان نہیں آتا ہے اور اگر پاکستان دوہزار شبیس میں ہونے والے تھی ٹوئنٹی بارکپ پہ لئے بھارت نہیں جاتا ہے تو اس کا ہر کیسے مطلب نہیں ہے کہ ایونٹ ہی نہیں ہوگا ایونٹ تو ہو جانا ہے وہ کسی کے لئے نکنے والا بھی نہیں ہے لیکن جو مزہ ہے جو فلیور ہے جو ایسنس ہے ان تمام تر ٹورنمنٹس کا اگر پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں ہی نہیں ہوں گی تو سارا کا سارا مزہ ہی کرکرہ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ کرکٹنگ ورلڈ بھی سبری کے ساتھ اس باگ بھار اٹاکرے کا انتظار بھی کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں جب سرا سے پاکستان آؤٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد تو ورلڈ کپ میں ہمارے لئے ایکچولی کچھ بچا ہی نہیں تھا اور نہ صرف ہمارے لئے بلکہ جو کرکے پانس ہیں انہوں نے بھی پھر اتنے شوق سے اس ورلڈ کپ کو فالو ہی نہیں کیا ہے لیکن اصلی جو دردے سر معاملات بن گئے نا وہ آئی سی سی کے لئے بن گئے ہیں کہ وہ پاکستان اور بھارت کو کیسے رازی کرے گا کیونکہ پاکستان رازی نہیں ہے کہ چینپیونس روفی ہائیپریٹ مارڈل پر جائے اور ابھی تک بھارت کی جانب سے انڈیا ٹیم کی پاکستان آمج سے مطالق بھی کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا ہے آئی سی سی کی بیسیکلی میٹنگ آب ہو رہی ہے کافی سپیکولیشنز ہیں اس کو لے کے بھی اور کہا جا رہا ہے کہ جائشاکی موسیٰ نقوی کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے پاکستان میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے لیکن بھارتی میڈیا کی جانب سے اس کی نفی کی جاری ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کا آؤٹکم کیا نکلتا ہے ہوپولی کہ اس کا کوئی پوزیٹیو آؤٹکم نکلے کیونکہ رکیٹنگ ورلڈ ان دونوں ٹیموں کا ٹاکرہ لازمی یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے جب کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ہی دونوں بڑی ٹیمیں موجود نہ ہوں تو دیفنیٹلی اس ٹورنمنٹ کا مزہ ہی پھر بلکل ہی بیکار ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جو لوگ اس کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھی اس پیلیا تک نے اپنا وینیو حالکہ پیکٹ ان کا سکیجول ہے اس کے باوجود بھی آفر کی ہے کہ اگر آپ دونوں بور ٹیار ہوتے ہیں تو ہم آپ کی بائلیٹل سیریز بھی کرنے کو تیار ہیں آپ اس سے اندازہ لگانے کے فانس کس قدر جاتے ہیں ان دونوں ٹیموں کو ساتھ دیکھنا ان دونوں ٹیموں کے درمیان ماچس کا ہونا جو کہ انفرشنٹی نہیں ہو پاتے ہیں اور یہی کچھ آئیسی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہم ان دونوں ٹیموں کو دیکھ لیتے ہیں تو حسن علی کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ویسے پرسنلی مجھے نہیں لگتا کہ کرنٹ پلیئرز کو اس طرح کی بیانات دینے چاہیں گے اینی ہاؤ اس پر آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کے ساتھ کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel ویڈیو کو like and share آپ نے لازمی کرنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ